ڈلی میں مسلمانوں پر قیامہ ٹوٹ پڑی زندگی بھر کی جمع پونجی جل کر خاک ہو گئی لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں انتہا پسند ہندو مسلمانوں کو دیکھتے ہی مارنے کا نعرہ لگاتے ہیں ڈلی میں پناہ گزین کیمپوں میں موجود خاندان اپنی داستان سناتے ہوئے رو پڑے ایک دم پافلا آیا تھا بھندوں کا اور ایک دم گھر میں آ کے بلے ماننے لگے ہر سے ہم لوگ بھاگتے ہوئے چلے ہیں بڑی مشکل سے ہم اپنی جان بچا کے آئے اپنے بچوں کو سب کو لے کے آئے ہیں ہر گھر بھی جل گئے ہمارے سب کو چل گئے پیس وقت کا کھالی آپ لے کے آئے ہیں صرف بچوں کی جان لے کے آئے ہیں جن سے یہ تیز تاریخ سے چال ہوا اسی دن سے فسے ہوئے تھے یہاں میری بیٹی کا ہاتھ بھی ٹوڑیا ہے ہاں تک کے بھگزر میں ملا کئی سے کئی سے اپنے بچوں کی جان بچائے بھوڑ کے پیاسے پانس دن کے بعد آج میری جب ہم نے ٹائم ملا گلی سے ہم کو راستہ کھلا دکھا تب ہم نکلے ہوں تو ہم گھر میں قیقت تھے ہمارا جو کچھ تھا نا سب کچھ برواد ہو آج صرف ہندوستان پہ ہمارا راچ لے گا ہندو بھائی کا وہ لے ہمیں مسلمان کو یہاں سے نکالنا ہے مسلمان نے ایک بھی ملہ یہاں پہ دکھائی دے گئے اسے ہم گھولی سے مار دیں گے ہمارے گھروں کے دروازے توڑے گئے لاتھیاں ماری گئیں پتھر مارے گئے ہماری دکانوں کو لٹا گیا ہے آگ لگائے گئی ہے کالی پر گئی تھی پورے پورے گلی کالی پر گئی تھی ہم ازید میں نے میمان صاحب کے چینے پر تیزاب ڈال کے انہیں بھی مان دیتے ہیں وہ میرے گھر کے دروازے کو توڑتی ہے اور میں اپنے گھر پر ہوں میری فیملی ہے اس کو سیف میں کیسے کروں اجرہ یہ بتاؤ میرے پاس میں نہ تو بندوق ہے نہ میرے پاس کچھ ہے اس والی سیچویشن میں میں کیا کروں اللہ صبر کرنے والے کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے ہمارا ایمان ایک دم مجبوط ہے اور ہمیشہ مجبوطی پہ رہے تب نہ ہم بچے اگر مجبوطی پہ نہ ہوتے ہم نہیں بستے وہاں پہ